انڈین پریمیر لیگ میں کل رات کھیلے گئے مقابلے میں روائل چیلنجس بینگلور کی ٹیم نے لکھنو سوپا جائنس کی ٹیم کو اٹھارہ رنو نس سے ہرا دیا اور اب انکت علیکہ میں روائل چیلنجس بینگلور کی ٹیم نمبر ٹو پوزیشن پر چلی گئی ہے سات میچز میں سے پانچ میں جیت دس سنگ اور وہ نمبر ٹو پوزیشن پر ہے وہیں پر لکھنو سوپا جائنس کی بات کریں تو اس سمیں وہ ٹوپ فور میں ہے یعنی فوٹ پوزیشن پر ہے لیکن سات میچز میں یہ ان کی تیسری ہار تھی چار جیت ان کے پاس ہے اور آٹھ ہم کو ان کے پاس ابھی بھی برکر آ رہے ہیں لیکن نمبر چار پوزیشن پر ہے لیکن ہار کے بعد گصہ جو ہے وہ لکھنو سوپا جائنس کے کپتان کے الراہل کا فوٹ گیا ہے اور اپنے گین بازوں کے اوپر اپنے بلے بازوں کے اوپر میچ کے بعد جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ جب پہلے آور میں ہم نے دو وکیٹ دیئے تھے جہاں پر کہ ہم نے انجرامت اور ویرات کولی جیسے پڑے بلے باز کو آؤٹ کر دیا تھا دشمنتہ چمیرہ کے آور میں اس کے بعد پاپ لے میں پچاس رن دینا یہ ٹھیک نہیں تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کچھ ایکسٹرہ رن دے دیئے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وکیٹ پر ایک سو اسی سے زیادہ رن کھا لینا کیونکہ ایک سو کیاسی رن لکھنوں سوپر جائنس کے گین بازوں نے کھائے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بھی پندرہ سے بیس رن زیادہ تھے اور ہمارے گین بازوں کو کچھ بہتر گین بازی کرنے کی ضرورت تھی اور ساتھی ساتھ کے لراہل نے اپنے بلے بازوں پر بھی گصہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ ہمارے ٹاپ آرڈر میں سے کسی ایک بلے باز کو انکلوڈنگ می یعنی کہ کہل راول اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کوینٹن ڈی کاؤک کے بارے میں منیش پانڈے کے بارے میں وہ کہہ رہے گی ہمیں ٹاپ تھری بلے بازوں میں سے کسی ایک بلے باز کو آخری تک بیٹنگ کرنے کی ضرورت تھی اور باقی بیٹسمن اگر ان کے اراؤنڈ جا کر بیٹنگ کرتے تو شاید ہم یہ 182 رن کے جو ٹاگٹ تھی اسے اچیف کرتے ہوئے نظر آتے لیکن بیٹسمن نے بھی اس طریقے سے پرفارمنس نہیں کیا جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جس طریقے سے ہم نے رن نیتی بنائی تھی تو کہیں نہ کہیں کہہ راول اپنے گین بازوں سے بھی خفا ہے کہ بھئی پندرہ بیس رن اس رکیٹ پر زیادہ دے لیے وہیں پر اپنے بلے بازوں سے بھی خفا ہے کہ کیوں نہیں ٹکر ڈیپ بیٹنگ کی گئی اور امید کرتے ہیں کہ لپنوں سوپر جائنٹس کی ٹیم اپنے اگلے میچ میں اپنی جو پلاننگ ہے اسے ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی لیکن کانگریٹولیشنز ٹو آر سی بھی ٹیم کیونکہ سات میچز میں سے پانچ میں جیت اور وہ بھی تب جبکہ ویرات پولی کا بلنا نہیں چل رہا ہے یہ واقعی میں کہہ سکتے ہیں this is a fantastic start by Royal Challengers Bangalore اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی کہاں پر جا کر رکتی ہے اور کیا وہ top 4 میں فنش کر پاتے ہیں یا پھر ایک پر فرس ان کو جھٹکا لگے گا آپ کو کیسے لگے سوڑی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے